بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان میں روزے کو السوم کہا جاتا ہے یہ ساما یسوموں سے ہے اور اس کا معنی ہے رکنا یعنی کھانے پینے سے رک جانا عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ما انسائمون ایسا پانی جو رکا ہوا ہو ٹھہرا ہوا ہو سوم کا دوسرا بانہ بھی استعمال کرتی ہیں کتابیں بات کرنے چلنے پھرنے سے باز رہنا تو گویا روزے کا مطلب یہ ہے ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو باز رکھنا جو اللہ حضرت جلال کو نراز کرتی ہے ایسے چال چلن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا جو رب تعالیٰ کی نرازگی کا باعث بنے گی اس لئے عربی زبان میں کہا جاتا ہے سومت ریحو ہوا رک گئی جب انسان اللہ کی نافرمانی معاصیت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے رک جاتا ہے تو یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کی روزے کی کیفیت ہے لفظ سوم کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کی جاتا ہے خوشک ہونا اور باز رہنا واقعتاً اگر کسی ایسے دن انسان روزہ رکھتا ہے جس دن گرمی کی شدت اور حدت ہو کس طرح اس کے ہونٹ خوشک ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اس نعمت کو استعمال کرنے سے باز رہتا ہے علماء یہ لکھتے ہیں سوم کا ایک اور بھی معنی ہے السوم تدلو علی امساق و رکود فی مکان سوم سے مراد صرف رکنا نہیں روکنا بھی ہے اپنے نفس کو روکنا اپنی زبان کو روکنا اپنی خواہشات کو روکنا اس لیے انی نذرت لرحمن صوم اس کا معنی سمتاً کیا گیا ہے کہ جب مریم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے بیٹا دیا تو انہوں نے یہ کہا انی نذرت لرحمن صوم میں نے روزے کی نیت کی ہے اور نظر معنی ہے تو یہاں صوم سے مراد سمتاً ہے کہ میں نے خاموش رہنے کی نظر معنی تو خاموشی اختیار کرنا بھی صوم کا معنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے صوم کا معنی خاموشی کے ساتھ بھی کیا ہے اسطلاحی اعتبار سے روزے کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں جرجانی کہتے ہیں رب تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ارادہ اور نیت کر کے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اسی طرح اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے دور رکھنا یعنی اپنی بیوی سے الگ رکھنا اور شک محمد بن صالح العسیمین رحیم اللہ روزے کے متعلق لکھتے ہیں ہوت تعبد للہ سبحانہ وتعالی روزہ یہ ایک عبادت ہے عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا اور ہر اس چیز سے روکنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ وہ انسان ایسا کام کرے جو بالغ ہے عاقل ہے جس میں شریعت کی بیان کردہ شروط پائی جاتی ہے کہ یہ مکلف ہے بچے پہ یہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح جو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اس کو بھی اس نائی صورت میں لے جائے جائے گا تو ایسا انسان جو عاقل ہے بالغ ہے اور اس کو برداشت کر سکتا ہے وہ اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے کو بھی چھوڑتا ہے اور ہر اس چیز کو جو مفترات میں شامل ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے انسان کو سائم کہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے